ایندہ چار سال کے لیے دنیا کرکٹ پر کس کی ہوگی حکمرانی فیصلہ آج ہو جائے گا احمد عباد میں عالمی کپ کے فائنل کا میلہ سچ گیا کینگروز اور بھارتی سورما میدان میں ایک لاکھ بتیس ہزار گنجائش والے سٹیڈیم میں شائقین کا جوش اروج پر دنیا بھر کے عربوں شائقین بھی ٹی وی کے سامنے جم گئے ناقابل شکست بھارت کے ترکش میں کوہلی شرما اور کیار راہول جبکہ بالنگ میں محمد شامی اور جسفرید بمرہ جیسے تیر آسٹریلیا کی میکسویل وارنر مارش بھلے باسی میں جبکہ بالنگ میں اسٹار ہیزل ووٹ کمنس اور ایڈم زمپا بھی میچ کا پاسا پلٹنے کو تیار شریک چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا کہاں ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے تاہم انتخابات بروقت کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا بولے اس وقت ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح کی پیش گوئی بھی کر دی لاہورمی جماعت اسلامی کے زیر احتمام غزہ مارچ آج ہوگا خواتین اور بچے بھی شریک ہوں گے غزہ مارچ کا آغاز ایک بجے کیمپس پل پنجاب یونیورسٹی سے ہوگا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق قیادت کریں گے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر فضا میں آلودہ ذرات کے مقدار تین سو پوائنٹس ریکارڈ آج کراچی دوسرے نمبر پر ائر کالیٹی انڈیکس دو سو باسٹ ریکارڈ لاہور میں سانس اور خانسی کے مریض بڑھنے لگے پشاور اور راول پنٹی میں بھی شدید آلود کی برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے